بسم اللہ الرحمن الرحیم معلوماتیوب کے پیارے سے ناظرین کو ہم اپنے چینل میں خوش آمدیت کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے السلام علیکم محترم ناظرین پیاز ہمارے گھروں میں روز مرہ استعمال ہونے والی غزہ ہے کیونکہ ہماری کوئی بھی ڈش ہو وہ پیاز کے بغیر مکمل نہیں ہوتی اس میں پیاز کا استعمال لازمی ہوتا ہے ناظرین پیاز کا استعمال ہم سالن میں تو کرتے ہیں لیکن اسی پیاز سے مختلف بیماریوں کا علاج کیسے ممکن ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں یاد رہے کہ پیاز میں متعدد بیماریوں کا علاج موجود ہے بس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کونسی بیماری کے علاج کے لیے آپ نے پیاز کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیاز کے چند حیرت انگیز فوائد اور اس کے استعمال بتائیں گے کہ کیسے آپ پیاز کی مدد سے اپنی مختلف بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے لہٰذا اسے اس کے مت کیجئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے ناظرین ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کرنے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے یا نہیں اگر نہیں کیا تو پلیز ابھی آپ اسے سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ اپلوٹ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے ناظرین پیاز کے فوائد بتانے سے پہلے آپ کو پیاز سے جڑا ایک واقعہ سناتے ہیں جو ایک ماہر حکیم صاحب نے یوں بیان کیا ہے کہ حکیم عجمل خان کے پاس ایک شخص آیا جس کے سر میں شدید آدھے سر کا درد تھا انہوں نے کہا کہ دلچس بات یہ ہے کہ جب وہ اپنی ناک کو ایک جانے سے بند کرتا تو درد بند ہو جاتا اور جب وہ ہاتھ اٹھاتا تو پھر شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتا وہ انتہائی عذیت کا شکار تھا اور علاج کروا کروا کر تھک گیا تھا لہذا تنگ آ کر اس نے حکیم صاحب سے رجوع کیا حکیم صاحب نے اس شخص کے حوالے بہت ساری پیاز کر دی اور کہا کہ کمرے میں بیٹھ کر اسے کاٹو اس شخص نے ایسا ہی کیا آدھے گھنٹے بعد حکیم صاحب کمرے میں آئے اور اس کے ناک میں سے ایک آلے کے مدد سے ایک لمبا سا بال نکال کر کہا جاؤ تم ٹھیک ہو گئے ہو اس نے پوچھا یہ کیا تھا حکیم صاحب نے کہا یہ وہ بال تھا جس کی وجہ سے تمہارے سر میں درد ہوتا تھا جب تم سانس لیتے تھے تو ہوا کے باعث یہ بال ہلتا تھا اور تمہارے سر کے درد کا سبب بنتا تھا اور جب تم ناک بند کرتے تھے تو یہ ہلنا بند کر دیتا تھا اور تم سکون میں آ جاتے تھے ناظرین انہیں حکیم صاحب نے اس واقعے کے علاوہ بھی پیاس کے چند فوائد بتلائے جن میں سے ایک ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہ کمپیوٹر کا استعمال زیادہ کرتے ہیں اگر آپ بھی کمپیوٹر یا موبائل زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس ٹوٹکے کو ضرور آزمائیں ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ کمپیوٹر اور بڑی سکرین والے فون کا استعمال کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ روزانہ دو پیاس کاٹا کریں یمل آنکھوں کے لیے بے حد مفید ہے اسے آنکھیں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں لہٰذا پیاس کا یہ ٹوٹکا ضرور آزمائیں تاکہ نظر اور آنکھیں محفوظ رہیں ناظرین غزائی فائدوں کے ساتھ ساتھ پیاس میں طبی فائدے اتنے ہیں کہ ان سب کو اس مختصر ویڈیو میں بیان نہیں کیا جا سکتا البتہ اس کے چند خاص فوائد آپ کو بتاتے ہیں پیاس کے فوائد کا اندازہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب کبھی کسی نئے شہر یا ملک میں جاؤ تو وہاں کی سب سے پہلے جو چیز کھاؤ وہ پیاس کھاؤ اس سے تم اس شہر کی بیماریوں سے محفوظ رہو گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیاس میں ایسی خاصیت موجود ہے جو کہ انسان کو مختلف بیماریوں سے بچانے کی صلاحیت رکھتی ہے جسے سائنسی زبان میں انٹی آکسیڈنٹ کہا چاہتا ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پیاس کو صلاحات کے طور پر ضرور استعمال کرنا چاہیے ماہرین کا کہنا ہے کہ پیاس آس آپ کو طاقت دیتا ہے اس میں موجود سیلینیم انسانی مزاج کو درست رکھتا ہے آپ کو تفکرات ڈپریشن اور تھکاوٹ کا شکار نہیں ہونے دیتا پیاس میں موجود کرومیم زیابیتس کے مریضوں کی شگر کنٹرول رکھتا ہے پیاس میں پائے جانے والا ایک جوہر سلفائیڈ خون کو پتلا رکھتا ہے اسی طرح پیاس کولیسٹول کی مقدار متبازن رکھتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے اور یوں آپ دل کے امراض سے محفوظ رہتے ہیں اور آپ کا دل صحت مند اور توانہ اور متحار رکھ رہتا ہے یاد رہے کہ پیاس استعمال کرنے سے جریان دور ہوتا ہے پیاس میں فیول اور فلونائر ہوتا ہے جو آپ کو آنٹ کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے چالیس سال سے زیادہ عمر کے افراد کو پروسٹریٹ غدود بڑھنے کی وجہ سے پیشاب میں رکاوٹ کی تقریف کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے مریضوں کے لیے پیاس بہت فائدہ مند ہے پیاس پیشاب آور جراسی کچھ بھی ہے اس کے استعمال سے پیشاب بکس رتاتا ہے یاد رہے کہ ماہرین کے مطابق سفیت پیاس ہر قسم کی مردانہ کمزوری کے مریضوں کے لیے انمول تحفہ ہے پیاس کا باقاعدہ استعمال مادہ تولید کی افضائش کر کے جسمانی طاقت اور قوت اباہ میں اضافہ کرتا ہے اور چہرے کی زردی مائل رنگت ختم کر کے اس سے سرخی مائل بنا دیتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ پیاس نظام نظام کی اصلاح کرتا ہے فوڈ پوائجننگ سے بچاتا ہے قبض اور بواسیر کو کنٹرول کرتا ہے موسم گرمہ میں پیاس کا استعمال گرمی کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے اور لو سے بچاؤ کا موثر ذریعہ ہے پھیپڑوں کے افعال کو بہتر کر کے بلغم اور خانسی اور دمے کے مریضوں کو سہت اتا کرتا ہے امراض چشم کے مریضوں کے لیے پیاس کا استعمال انتہائی مفید ہے جس کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں ناظرین ماہرین کا ماننا ہے کہ نہار مو پچیس گرام پیاس کا پانی پینے سے گردے و مسانے کی پتری ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے پیاس میں سلفر بھی پائے جاتا ہے جو بالوں کی افضائش کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے سر کی جویں مارنے کے لیے پیاس کے پانی سے لیپ کو بہت مفید خیال کیا جاتا ہے اگر نقصیر بند نہ ہو تو ناک میں دو تین قطرے پیاس کے پانی ڈالنے سے خون آنا بند ہو جاتا ہے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ خونی پیچش میں مبتلا مریض کو دہی میں پیاس کا پانی ملا کر کھانے سے فوری آفاقہ ہو جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ایک پیاس سے سینکڑوں بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے سرخ پیاس کا مزاج گرم خوشک اور درجہ اول مانا جاتا تھا لیکن کچھ حکمہ اس کے مزاج کو گرم تر کہتے ہیں جبکہ سفید پیاس کا مزاج خوشک اور سرد ہوتا ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ اکثر ماہرین پیاس کا پاورڈر استعمال کرنے کا کہتے ہیں اور اس کے فوائد کافی زیادہ ہیں اس لیے یہاں آپ کو پیاس خوشک کر کے پاورڈر بنانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ خود اپنے لیے یہ پاورڈر بنا سکیں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پیاس کو اون میں ایک سو پچاس ڈگری فورن پر بھی خوشک کیا جاتا ہے لیکن آپ کو پیاس خوشک کرنے کا قدرتی طریقہ بتاتے ہیں یاد رہے کہ دو کلو پیاس میں تین سو چالیس گرام پاورڈر حاصل ہو سکتا ہے سفید پیاس کو ٹکڑوں میں کٹ لیں اور اسٹیم کر لیں اسٹیم کرنے سے پیاس خراب نہیں ہوتا پیاس کو پانچ منٹ سے زیادہ اسٹیم نہیں کرنا ورنہ اس کا فالودہ بن جائے گا سفید پیاس کو ٹکڑوں میں کٹ کر اسٹیم کرنے کے بعد کسی پرات میں ڈال کر دھوپ میں خوشک ہونے کے لیے رکھ دیں پہلے دن تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہلاتے رہیں تاکہ دھوپ اور ہوا سے نمی خوشک ہو جائے پیاس کو خوشک ہونے میں پانچ سے سات دن کا وقت درکار ہوتا ہے جب پیاس خوشک ہو جائے تو اس کو گرینڈ کر لیں اور اس کا پاورڈر بنا لیں پھر اس پاورڈر کو دو دن تک دھوپ میں رکھتے ہیں تاکہ نمی بلکل ختم ہو جائے پاورڈر کو شیشے کے جار میں محبوس کر لیں ناظرین پیاس کے پاورڈر کے علاوہ آپ پیاس کو اپنے سالات کا لازمی جز بنا لیں سالات کے طور پر اس کو استعمال کرنے کے بڑے فوائد ہیں جن میں سے چند آپ نے ملاحظہ کیے خود بھی ان بیماریوں کا علاج پیاس کے ساتھ کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کریں ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل معلومات ٹیوب کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن بروقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ہمارے ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں ناظرین ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو آمین